پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے صدارتی دور سے دسبردار ہوا جمہوریت کی بقا کے لیے قیادت اگلی نسل تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا نوجوان قیادت کو آگے لانا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب کہا امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں عوام فیصلہ کریں آگے جانا ہے پیچھے امید چاہتے ہیں یا نفرت اتحاد چاہتے ہیں یا تقسیم غزہ جنگ کے خاتمے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرتا رہوں گا منچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی نوجوانوں پر پولیس کا بدترین تشدد زمین پر لٹا کر مو پر اور سر پر لاتے ماری ماں بچاتی رہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولیس کے مطابق مسافروں میں جھگڑی کی طلاب پر پولیس اہلکار پہنچے تو نوجوان نے اہلکاروں پر حملہ کر دیا تین زخمی ہو گئے واقعے کے خلاف ریچل میں پاکستانی کمیونٹی اور مقامی شہریوں کا احتجاج رکنے پارلمنٹ یاسمین خریشی نازشہ اور افضل خان کا واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ میئر مانچسٹر نے واقعی کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا حکم دے دیا دو پولیس اہلکار موطل کراچی میں شہرہ فیصل بلوج کالونی پر آئیل ٹینکر نے کار کو کچھل دیا ٹینکر کے نیچے تبیہ کار کو تین گھنٹے کی کوشش کے بعد نکال لیا گیا کار سے ملنے والی لاش جنہ اسپتال منتقل شناخت اسد کے نام سے ہوئی آئیل ٹینکر سے تیل کا اخراج جاری ٹرافک کی روانی تحال موطل ڈسکا میں ٹولن کے قریب موٹ سائیکل اور کار میں خوفناک تصادم تین موٹ سائیکل سواروں سمیت پانچ افراد جان بھاق تینوں مزدور تھے فیکٹری سے گھر جا رہے تھے حاصل میں زخمی دو افراد اسپتال منتقل خیبر پختونخواہ پیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعلیٰ گورنر خیبر پختونخواہ اور عسکری حکام شرکت کریں گے سیکیورٹی صورتحال بنو واقعہ اور اس کے بعد صورتحال پر غور کیا جائے گا بنو جرگے کے مطالبات بھی کمیٹی میں پیش کیے جائیں گے اور آپوزیشن مہنگائی کا شور مچاتی ہے کوئی ان سے پوچھے اس کا ذمہ دار کون ہے موجودہ حالات کے پیچھے لڑ لے اور ان کو لانے والوں کا ہاتھ ہے وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ کا پیرس میں نون لیگ کی تقریب سے خطاب کہا آپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے